مائکروسافٹ ایکسے کو کمپلیٹ ڈیٹیئنمنٹ ڈسکس کرنے کے بعد آج ہم ڈسکس کریں گے مائکروسافٹ وارڈ کب سے پہلے انٹردکشن کا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مائکروسافٹ وارڈ کہاں کہاں پہ یوز ہو سکتا ہے آپ کے بزنس کلین میں یوز ہو سکتا ہے سی ویز وزارہ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اپنی اس میں یوز ہو سکتا ہے کوئی لائٹر لکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ یوز ہو سکتا ہے کلائنٹ کی رپورٹ بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ میٹنگ کا ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ لکھنے کے لئے آپ جو ہے اسے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ کے اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو اس میں ایڈرس وغیرہ لیبل کرنا چاہتے ہیں بچھوڑ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اپنے سے ٹی فیکیٹریٹ وغیرے اس کے لئے بھول کر سکتے ہیں ہائیٹمینت کے میٹنگ میں میں چاہتے ہیں اس کے لئے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس włas کو یہ differenti آپ کو اس کوAA کی superv tob motivo کر سکتے ہیں آپ آپ کو اس کے لئے بھی ان کو اس کے لئے بھی اس کوиз کر سکتے ہیں ج temper پر سے بطے کی�� کر سکتے ہیں بسی کے لئے اگر آپ اسی کا جش دیکھیں تو آپ کو سکرین کے ہو رہا ہے تو آپ کو strange paper شو ہو رہا ہے جہاں پہ آپ کا کرسر جو ہے وہ بلنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لکھنا سٹارٹ کریں گے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں بہت ساری فارمیٹنگ کر سکتے ہیں جسے ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کریں گے کہ آپ اس کے اندر کیا کیا کر سکتے ہیں کیسے سیپ کر سکتے ہیں کون کون سو فارمیٹنگ لے کے اسے ہیلپور بنا سکتے ہیں ان میں بلٹس کیسے ڈال سکتے ہیں پیرگراف کیسے بنا سکتے ہیں سپیس لائنک سارا ہم کو آگے جو ہے سیریز او ویڈیوز کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر ہم جہاں سے ڈسکس کریں گے سب چاننے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ٹیسٹ کیجئے تاکہ جیسے ہی ہم نئی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفیکشن جو ہے وہ آپ